اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازنے ذہنی ٹھیک نہیں تھا اور وہ سادہ دن سوت کاتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو پورا مہینہ بھوک کٹی پیاس کٹی تکلیفیں گوا رہی اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت کٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں پھر عید کو برباد کرتے تو کیا فائدہ ہوا تو ہم نے جو نعمت سمیٹھی ہے جو چیز حاصل کی ہے اس کو جذب کر لیں روک کے اندر اس کو اپنے مند کے اندر موتار لیں